سوپر ہائیوے پر نوری آباد کے قریب مسافر بس میں آگ لگ گئی چھے افراد جلس کر جام بہاگ بیس زخمی پولیس اور ریسکیو ٹیمز پہنچ گئی لاشوں اور زخمیوں کو جام شورو منتقل کیا جا رہا ہے سندھ حکومت نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کر دی انتخابات تین ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی استعداء ختم موقف لکھا سیکیورٹی ایل کاروں کی مطلوبہ تعداد نہ ہونے پر پرامن انتخابات ممکن نہیں ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف کا کازکستان کا دورہ ایشیا میں روابط اور اعتماس سازی کانفرنس میں شرکت کریں گے وزیر آزم نے کازکستان کے صدر کی طرف سے شاہیے میں شرکت کی آزربائیجان کے صدر الہام علی یوف سے بھی ملاقات دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا الزام لگا ثابت کچھ بھی نہ ہوا انصاف کا بول بالا ہوا وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بائزد بری اسپیشل سینٹرل کورٹ نے بریت کی درخواستیں منظور کر لی لیگی کارکنوں کا جشن وزیر آزم نے خدا کا شکر ادا کیا ٹویٹ پیغام میں لکھا حق ذات نے پھر فضل فرمایا جھوٹے بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا دن دکھایا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے ریاستی قوت کی استعمال اور اداروں کو یرغمال بنانے کے باوجود ہم سرکرو ہوئے حمزہ شہباز نے بریت کو حق اور سچ کی پتہ قرار دیا کہا منی لانڈرن اور سرٹیفائیڈ فورن فنڈڈ تو عمران نیازی ہے آج عمران نیازی اور اس کے ہواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے اردگت گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے تو آج عمران نیازی صاحب کا بیانیاں دفن ہو چکا جھوٹا اعتصاب کا نعرہ اپنی موت مر گیا سچائی سامنے آگئی شہباز شریف اور حمزہ کی بدترین کردار کشی کا جواب کون دے گا معاملے خصوصی اتطارت سابق حکمرانوں پر برس پڑے کہا جھوٹا کیس بنانے والے شہزاد اکبر معلوم نہیں کس ملک میں ہے آج عمران خان کا جھوٹا بیانیاں دفن ہو گیا مریم موننزیب بولی بدترین سیاسی انتقام کے باوجود ہم سرکرو ہوئے جھوٹے کیس بنانے والوں کو شرم سے ٹھوب مرنا چاہیے اب یہ روئیں چیخیں یا پیٹیں بریت کا فیصلہ آ چکا ہے ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی عمران خان نے اپنی حکومت کے کٹ پتلی ہونے کا اعتراف کر لیا صحافیوں سے گفتگو میں کہا آدھی پار ہی مل جاتی تو شیرشاہ سوری سے بھی مقابلہ کر لیتے وزیر اطلاعات مریم موننزیب کا قرارہ جواب کہا ذمہ داری واقعی آپ کی تھی لیکن حکمرانی بشرا بی بی اور فراغ گوگی کے پاس تھی آدھی پار کے ساتھ لوٹ مار کا یہ عالم ہے پوری مل جاتی تو ملک کا اللہ ہی حافظ تھا اور روڑا کے ماس جمعائیں میاسلم اقبال کی الو ایم سی میں اربو روپے کی کرپشن بین اقاب عثمان بزدار اور طاہر خوشی سے مل کر 110 ارب کے ٹھیکے من پسند افراد کو دے دئیے گئے سوہ سے زائد گھوست ملازمین بھرتی کیے گئے تنخواہیں اسلم اقبال کے فرنٹ پین وصول کرتے ہیں تحقیقاتی داروں نے کرپشن کی رپورٹ وزیراعظم کو اور سال کر دی موسیقی